اسلام علیکم ورحمت اللہ آج کا دوسرا نشریہ صحف الرحمن کی دبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ صاحب سمو امیر نے اردن کے بادشاہ کو ان کی تخت نشینی کی سالگیرہ پر مبارک بات دی ہے صاحب سمو امیر کی سرپرستی میں روا مہینے کی بیس تاریخ کو قطر اقتصادی فورم کا آغاد ہو رہا ہے قطر نے جنیوہ میں انٹرنیشنل لیبر کانفرنس میں کہا ہے کہ اس نے لیبر کے ماحول کو مارڈن بنانے کے لیے پائیداری کا طریقہ اور مکمل سماجی تحفظ کا سسٹرم اپنایا ہے اور ایران نے جوہری ایندھن کی بیراناقوامی ایجنسی کے فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران اس کا طاقتور اور مناسب جواب دے گا یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیشہ خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشدیا بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحبِ اسموب امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک اردن کے بادشاہ شاہ عبداللہ دووم ابن الحسین کو ان کی تخت نشینی کی سالگرہ کے موقع پر ایک برقی پیغام میں مبارک بات دی ہے نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی برادر ملک اردن کے بادشاہ کے نام ان کی تخت نشینی کی سالگرہ پر مبارک بات کا برقی پیغام رسال کیا ہے اسی طرح وزیر آدم وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے برادر ملک اردن کے وزیر آدم ڈاکٹر بشر حانی الخساوینہ کے نام بادشاہ کی تخت نشینی کی سالگرہ کی مبارک بات کا برقی پیغام روانہ کیا ہے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی سرپرستی میں رواہ مہینے جون کی بیس سے بائیس تاریخ تک دوہا میں بلومبر کے تعاون تھے قطر اقتصادی فورم مناقب کیا جا رہا ہے دنیا کے متعدد ملکوں کے سربراہان اور پانچ سو سے زیادہ بزنسمن اس فورم میں شرکت کریں گے فورم میں یہ بحث کی جائے گی کہ عالمی اقتصادی آفیت کے عمل میں مساوات کے وسائل کیا کیا ہیں وزیر تجارت و سنت شیخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثانی نے کہا ہے کہ عالمی اقتصادیات اور معیشت کے مستقبل کے بارے میں روشن اور صحیح فیصلوں کے اولین اہمیت حاصل ہونی چاہیے اور حکومتوں اور کامپنیوں کے یہ فیصلے مالیاتی شعبوں کی نئی ٹکنالوجی اور انرجی کی سیکیورٹی پر مستقل توجہ کی روشنی میں کیے جانے چاہیے نائب وزیر آدم وزیر مملکت برائی امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد راتیہ نے ترکی کے شہر ازمیر میں سیویل اور میلٹری کے آلات کی تیاری کے لیے مخصوص بی ایم سی فیکٹری کا دورہ کیا ہے بی ایم سی کارخانے کو برادر ملک جمہوریہ ترکی میں اس شعبے میں ایک لیڈنگ روز حاصل ہے وزیر انصاف جناب مسعود بن محمد العامری کی صدارت میں آج وکیلوں کو منظور کرنے والی کمیٹی کے سامنے دو نئے وکیلوں نے وقالت کے حلف نامے یا حلف اٹھائے ہیں ہم مثل تجارت کی وقالت کی درخواست وصول کی گئی ہے اور متعدد نئے وکیلوں کی ٹریننگ کی درخواست سے وصول کی گئی ہیں اس کے علاوہ اس کمیٹی نے وقالت کے پیشے کے امور کو منظم کرنے کے کئی موضوعات کا بھی جائزہ لیا پیش کردہ متعدد مسائل پر بحث کی اور پھر ان کے بارے میں مناسب فیصلے کیے وزیر محنت ڈاکٹر علی بن سمیخ المرری نے کہا ہے کہ قطر نے کام اور محنت کے ماحول کو مزید بہتر بنانے کے لیے اور لیبر سے متعلقہ قوانین کی امپروومنٹ میں پائیداری کا اسلوب اور طریقہ اپنایا ہے وزارت محنت کے ذریعے تمام ایک دائلاؤگ سمینار میں تین رکنی تعاون کی اہمیت پر دور دیا گیا ہے تاکہ ایک مشترکہ تصور تشکیل دیا جا سکے اس سمینار کا انوان ہے قطر میں لیبر اصلاحات یہ سمینار جنیوہ میں جاری ایک سو دسوی بیرن اقوامی لیبر کانفرنس کی سائیڈ لائن میں مناخت کیا گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ فیفا قطر دو ہزار بائیس ورلڈ کپ کے انعقاد کی وجہ سے لیبر کے قوانین کی امپروومنٹ کی رفتار میں تیزی آئی ہے اس سے قبل وزیر محنت نے اس کانفرنس کے ساتھ میں جنرل جلاس کی صدارت بھی کی تھی وزارت محنت کے معاون انڈر سیکریٹری برائے امور محنت جناب محمد حسن العبیدلی نے قطر کی جانب سے تقریر کرتے ہوئے کہا ہے کہ قطر نے ایک مکمل فعال یعنی ایکٹیو اور پائیدار یعنی سبسٹینیبل سوشل سسٹم کے قیام میں کئی مندلیں تیہ کر لی ہیں سویڈن کے وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب مگنوس نیلسن نے قطر سویڈن تعلقات کو بہت امدہ بتایا ہے اور کہا ہے کہ وہ مسلسل فروغ پا رہے ہیں اپنے دورہ دوہا میں انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کی خارجہ وزارتوں کے درمیان سیاسی مشاورت کے دوسرے دور نے بہت واضح پیش قدمی کی ہے سویڈن کے وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے کہا کہ قطر دنیا میں امن و سلامتی کی بحالی میں بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے پھر وہ انسانی شعبے کا مرکزی کھلاڑی بھی ہے جو اقوام متحدہ کی سطح پر اور بہرانوں کے دوران انسانی امداد کی فراہمی میں مدد و حمایت کرنے والا ایک طاقتور ملک ہے شورا کاؤنسل نے بیران اقوامی پارلیمانی یونین اور کئی ایک شریک تنظیموں کے زیر انتظام دیموکریٹک پارلیمنٹس کے اولین اشاروں سے متعلق پارلیمانی اجلاس میں شرکت کی ہے ویڈیو کمینکیشن کے ذریعے مناخذ کیا جانے بارے اس اجلاس میں شورا کے رکن جناب یوسف بن احمد القواری نے شورا کاؤنسل کی نمائندگی کی ہے اس اجلاس میں پارلیمانی عمل کے ذریعے پائدار ترخی کے مقاصد اور ٹارگرز کے انڈیکیٹرز پر بحث کی جا رہی ہے قطر کی امیری فضائیہ کا ایک تیارہ ستر ٹن غضائی اشیاء لے کر آج بیروت کے رفیق الحریری انٹرنیشنل ائرپورٹ پر پہنچ گیا قطر کی جانب سے لبنانی فوج کے لیے یہ امداد کی نئی کھیپ ہے جبکہ قطر پورے ایک سال کے لیے ہر ماہ اتنی ہی غضائی امداد لبنانی فوج کے حوالے کر رہا ہے یہ امداد اس عمر کی دلیل ہے کہ قطر اپنے برادر ملک لبنان کے ساتھ کھڑا ہے اور اس کی مسلسل مدد کر رہا ہے ایران نے آج کہا ہے کہ جوہری انزن کی بیرل اقوامی ایجنسی کا تنقید بھرا فیصلہ کہ ایران اس کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا ایک سیاسی اور غیر تعمیری فیصلہ ہے اس حسنا میں ایک باخبر دریئے نے کہا ہے کہ تہران سینٹر یوز فوجز کے آلات کی پروڈکشن کی رفتار اب تیز کر رہا ہے جوہری انزن کی بیرل اقوامی ایجنسی میں ایران کے نمائندے محمد رضا غالبی نے ایجنسی کے اس فیصلے پر اپنے ملک کے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ تہران جوہری انزن کے اس فیصلے کا طاقتور اور مناسب جواب دے گا روس یوکرین بہران کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ کییو نے اب اعتراف کر لیا ہے کہ روسی فوجیں شہر سیفیرو ڈونیٹس پر اپنا قبضہ مکمل کر لینے کے قریب ہیں یوکرین کے مشرقی حصے میں واقعے اس شہر کو عسکری اہمیت حاصل ہے ادھر کرملن نے اس عمر کی تردید اور نفی کر دی ہے کہ یوکرینی اناج کی بار برداری سے متعلق قائم بہران کے بارے میں ترکی کے ساتھ کوئی اتفاق رائے ہوا ہے وعدہ رہے کہ ترکی غزہ کے عالمی بہران کی شدت میں کمی لانے کے لیے کوششیں کر رہا ہے کہ کسی طرح بحرِ اسود کی بندرگاہوں میں پھسے ہوئے بحری جہازوں کو غلہ دوسرے ملکوں تک پہنچانے کی اجازت مل جائے لیکن ترکی کو سخت مشکلات کا سامنا ہے اور اس کی کامیابی کے آثار نظر نہیں آ رہے اور برطانیہ کے وزیر آدم بورس جانسن نے ایوان نمائندگان میں ان سے پوشگش کے مخصوص اجلاعات میں اپنی حکومت کی کارکدگی کا دفاع کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنے عہدے پر بقرار ہیں اور برطانیہ کی ڈیویلمنٹ کے لیے کام کرتے رہیں گے آج کے یہ نشریہ ختم ہونے سے قابل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے صاحبِ سمو امیر نے اردن کے بادشاہ کو ان کی تخت نشینی کی سالگیرہ پر مبارک بات دی ہے صاحبِ سمو امیر کی سرپرستی میں روا مہینے کی بیس تاریخ کو قطر اقتصادی فورم کا آغاز ہو رہا ہے قطر نے جنیوہ میں انٹرنیشنل لیبر کانفرنس میں کہا ہے کہ اس نے لیبر انوائرمنٹ یعنی ماحول کو بہتر بنانے کے لیے پائیداری کا طریقہ اور مکمل سماجی تحفت کا سسٹم اپنایا ہے اور ایران نے جوہری اندھن کی بینالاقوامی ایجنسی کے فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران اس فیصلے کا طاقتور اور مناسب جواب دے گا ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا سلام علیکم دوستو میں ہوں شیخ نور آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفرومیٹک لگی ہوگی اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹیم ٹونٹی فور بار سوین یوٹیوب چینل کو سبسکرائٹ کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیر ضرور کیجئے اگر آپ فیس بود پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کرجئے اور فالو کیجئے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلیٹ کروں آپ تک پہنچ جائیں شکریہ